انڈیا کے کم بیک سے سیریز میں جان پڑے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا میں چھار گیا نہیں 35-40 منٹ will be enough اگر اس میں جلدی جلدی وکٹیک گر گئی اسی کی لیڈ کے اندر اندر تک معاملہ ہو گیا تو اتنا میش نہیں پڑھ لیا لیکن پھر بھی ایک انڈیا کے پاس ہوپ آ جائے گی کہ دو اچھی کرسپ نوکس آ جائیں یعنی ساٹھ ساٹھ کی دو آ جائیں پھر ایک آدھا چھوٹی کیمیو آ جائے تو انڈیا کہیں نہ کہیں آسٹریلیا کو بھی سوہ سو دیڑھ سو لازٹیننگ میں تھما سکتا ہے لیکن اس کے امکانات بھی مجھے تھوڑے منیمم لگتے ہیں تو اس کے لیے بس 35-40 منٹ یعنی انڈر ایٹی نائنٹی آپ پیک کر دو سب سے پہلے تو انڈیا کا جی اور سیلے کا آج آپ کو بتایا کہ پہلے انڈیا ایک سو نو پیالا اٹھ ہوا اس کے بعد انڈیا نے جو سٹوری کم بیک بھی کیا دیکھیں انڈیا نے جو جڈیجا نے چار وکٹے لی ہیں مطلب وہ آپ ایسا کر لیں کہ انڈیا میچ میں اپیس آ چکا ہے اس وقت سے بات کریں گا اور بات کریں گے بھائی جان شاہد افریدی شاہد افریدی نے بابر آزم کر اگر اگلے تیس چالیس رن میں انڈیا نے انڈر ہنڈریٹ کی لیڈ میں انہیں پیک کر دیا تو پھر انڈیا کے پاس چانس سو ایک ہی بچے گا کہ صرف دو سے تین وکٹے کھو کے انڈیا سو پلس پار کریں پھر ہوں نوز اگر سو سو سورن کا آخری انڈگ میں آسٹریلیا کو ٹارگٹ ملا تو ہوں نوز اس پچھ کا پلین دو سو ڈھائی سو تھا روی شرما کا وہ یہ جانتے تھے کہ چوتھی مرتبہ بیٹنگ کرنا بڑا مشکل ہوگا آگے غلط بڑے وہ اپنے بغیر دیکھے بڑے گئے لہنت ہی نہیں جانچی بال کی پچھ پہ ہی نہیں گئے بابر کی طرح کریش سے پہلے باہر نکل گئے وہ آپ لوگوں نے سب نے اس کو ڈھاٹا تھا نا نکل کے نہیں مارتا وہ بچارہ نیوزیلینڈ میں بولر ابھی بول کرانے ہی بھی نہیں آیا وہ پہلی نکل گیا وہ بریشویل نے دیکھ لیا سیدھی والی کر دی یہی ہوا ہے یہی ہوا ہے بابر ذرا نکل کے مارو تو اس نے تو نکلنا سیکھا ہی نہیں اس نے تو کھڑے رہنا سیکھا اس پہ تو لیکچر چل رہا ہے کھڑے رہنے پہ اس کے تو آئے جنے پہ بات مات داؤں ہبتل ہوں بولنگ کرے گی تو ساید ان کو پچاس آٹھ رن کے اندر بھی ڈیر کر سکتے ہیں 47 یہ بنا چکے یہاں سے کتنا بھی اگر اچھی بولنگ کرتی ہے انڈیا تو چالیس پچاس رن اور جوڑ لو تو یہ سورن کے آج پاس کی بھی لیڈ میں بھی سمٹ سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے بھائی دیڑھ سو کی لیڈ لے اگر تو سورن کی آج پاس کی لیڈ لیتے ہیں تو گیم پیٹی مٹی ہو جائے گا کہ انڈیا اب تھوڑا سمل کے کھیلے گی رویش سرما بھی اب تھوڑا سمل کے کھیلیں گے اور بیراد بغیرہ سب کو آئیڈیا ہو گیا اور بھائی چیدیس پر پجا رہا ہے کہ اب لگوگ کیریئر کا سوال ہے تو ہم کو تھوڑا ڈنگ سے کھیلنا پڑے گا تو یہ جو سیکنڈ انگ آدھے والی ہے ٹیم انڈیا کے لیے وہ تھوڑا ریسپونشیبل نوکس کھیلنا چاہیے کیونکہ میں ایک بات مانتا ہوں آپ ہوں میں ہوں دنیا کا کوئی آدمی ہے جب بابر کرکٹ چھوڑے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کو کیا مل گیا نہیں نہیں پاکستان کے لیے چھوڑ دے بھائی تو اپنے لیے تو نہیں چھوڑے گا یہ باتیں آ رہی ہیں نا تو میں نے کہا اس پر کمنٹ کر دے پاکستان کے لیے چھوڑ دے پشاور ظلمی کو ایک جیت نہیں ملی بیس آور میں میچ فنش کر دو شاید آفریدی کو ہی غلط ثابت کر دو اچھا ٹھیک ہے ادھر آ جائے کوئی ایک سو اسی کے چیز میں تم کھڑے رہو وہ ایک سو پچاسی کا چیز ہو جا اور تم ناٹ آوٹ نبوے پہ ہی ہو ناٹ آوٹ نبوے اچھا یہ کچھ لوگ کامیاب ہو گئے پشاور و قراجی کی ریولری بنانے میں یہ کبھی بنے گی نہیں کسی کو پرسنل نہیں کہنا چاہیے ایک دو بھائی ہوں اگر ہمیں سنتا ہو قراجی لہون کی ہے وہ رہے گی ایک بھائی کو ضرور کہوں گا کہ کبھی کبھی بغیر ہم بک کے آپ چیزیں ڈالتے ہونا تو آپ سے لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں ہم بک بے ساجہ اور ہر بات پر کچھ نہ کچھ مت لکھو باقی آپ کی مرضی ہے شاید وہ بھائی سمجھ جائے کراچی لاہور کی کبھی نہیں بن پائی جب کراچی کی دو ٹیمیں کھیلتی تھی نیشن ٹی کمیٹی میں بلوز اور وائٹس ایک کے کپتان آفریدی بھی ہوا کرتے تھے تو میں یہ کہنا ہوں کبھی نہیں بنی کبھی نہیں بنی کراچی پشاور کی اور جو بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہا ہے وہ رہتا رہا ہے بھائی ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے وہ جو آپ کو تھوڑی بہت نظر آئیے نا وہ میں نے سمپل سے لفظوں میں بتا دی کہ آمیر نے آج صرف اپنی خار میں میں اس لگوا دیا کراچی کو کہ میں اس کو آؤٹ کروں گا اس نے آؤٹ بھی کر دیا ہمیں کیسے پتا تھا آؤٹ ہو جائے گا نہیں آؤٹ تو کر دیا لیکن اس نے کراچی کنگز کو بھی آؤٹ کر دیا اگر یہ آکیب بھائی کو فون کر لیتا نا وسیم بھائی کی جگہ اگر یہ آکیب بھائی کو فون کر لیتا اس کو آکیب بھائی نے کہا اس کو آؤٹ نہیں کرو گھنٹے کو ٹرول کر دیا بابر آدم گھنٹے کو اس کی اوقات یاد کروا دیا شاہد افریدی نے شاہد افریدی نے مہت بالکل ٹھیک کیا اس سوالے سے ڈسکس کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں مجھے پہلے دن کے اوپر اور یقین کرو پہلے دن کے اوپر پہلے گھنٹے میں اس سے زیادہ ٹرننگ ویکنٹ زندگی میں نہیں میں نے دیکھی اور جو ٹرننگ ٹرننگ ہوئی ہے ویکنٹ میں آپ نے بہت خود بھی دیکھی ہوگی جس نے میں دیکھا اس نے دیکھا انڈیاں بندہ بیس پیچھ پر بیٹسمنٹ کرے تو کرے کیا لیکن انڈیاں نجلو ایک سنو کی آل اوٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ جب اسٹیلیا بیٹنگ کرنے ہیں تو مارنس لبو شہان اور باجان جو اچھی بلی جو ہے وہ بیٹنگ کی دوسرا کھلڑی اوٹ ہو ہے لیکن ساتھ جوڑے جانے جو ہسٹوریک کمبیک کیا ہے چار ویکٹین جوڑے جانے لے لیا ہے دیکھیں اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اگر یہ سکور ہوتا ہے نا وان ففٹی اور ٹو اوٹ ہوتے پھر میں ایسا کہہ سکتا انڈیا اس ٹیس میں آج میں پیچھے ہے انڈیا ہے اس ٹیس میں آج میں پیچھے ہے لیکن اگر آپ کو میں دوسرے ٹیس میں آج کی کچھ باتیں بتاؤں تو پہلے دو دن اسٹیلیا ڈومینٹ کر رہا تھا یک دام اگلے دن انڈیا نے آگا تیسرے دن جڈے جو اور ایشوین نے ڈومینٹ کی اور اسٹیلیا کے اندر گئے پھٹ کے چار ہو گئے اور میں آج میں واپس آگئے دیکھیں ٹیس دی بیوٹی آف انڈین کرکٹ اور انڈیا نے ناکل بھی یہی کرنا ہے دیکھیں ٹیس کرکٹ کی بسورتی یہ ہے اور انڈین کرکٹ کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ کم بیک کرنا جانتے ہیں وہ پریشر سچویشن میں اچھا کھیلنا جانتے ہیں اور ان کو پت ہے ابھی جا کے کپتان کو ساری ٹیم بیٹ کے دیکھیں کہ کل اسٹیلیا کو کس طرح آل اٹھ کرنا ہے سمیت لبوشان کی وکیٹ مل گئی ہوئی ہے بائجن سمیت لبوشان کی وکیٹ مل گئی ہے پیٹر ہینڈز کا میں کیسے بیٹسمن ہے جن کو جلدی یا اٹھ کرنا ہے کیامران گرین جلدی یا اٹھ ہو جائے گا کیامران گرین تو اتنا ہارس پلیئر نہیں ہے اور سپین میں تو وہ آگئی فستا ہے یہ بیکٹ مل جائے گی انڈیا افار اکنے پر سیڈیا کا دو سو سوا دو سو پر بھی آل اٹھ ہوتا ہے انڈیا کو سو رانس کے بھی لیڈ ملتی ہے انڈیا کی جو بیٹنگ لائن پر بائجن ایزیلی سو کی لیڈ ایزیلی پوری کارل لے گی اتنی بھی نہیں ہے بھائجن اتنی بھی بات نہیں نا کرنی ایزیلی جو ہے پوری ہو جائے گی اس کے بعد بھائجن جو بات کرتے ہیں جو ہے وہ اگر انڈیا وان پیفٹی وان سکسی تاکہ بھی ٹارگر دیتا نا سیلیا کو تو میں کو اور بار بتا دوں اس پیچ کو پر اتنا ٹارگر بھی کرنا آسان نہیں ہوگا چوتھی انڈز میں کیونکہ جو پیچ پہلے دن بھی ٹارگر دیا وہ دوسرے تیسرے چوتھے دن تو پھار کے اندر چلی جائے گی اس کے بعد ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی بیچ کیا ہے بہت مارنے والی ہے اور اسی انٹینڈ کے ساتھ انڈیان بیٹس میں اُترے ہیں بھائی اس انٹینڈ کے ساتھ تو اُترنا تھا یار کیونکہ دو تیسٹمائچ کی بڑا تھا انٹینڈ کے پاس تھوڑا تو انٹینڈ میں چینج جاتا ہے تبھی کس نیا سیکرے کو ملتا ہے آج اٹیکنگ انٹینڈ تھی بھائی موڈ میں تھی پھول دوئے گی پر تھوڑا اُلٹا ہوگا یہ سب تو ہوتا رہے تھے یہ سب ہوتا رہے تھے یہ سب ہوتا رہے تھے پیچ اتنی ایکسپیکٹ کسی نے نہیں کری تھی کہ بھائی ایسا ٹن لے جے لگے گا جیسا تیسرے دن لے تا ہے اور پہنے دن کے کھیل کے بعد پیچ ٹھوڑا آسان ہوتا چلا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کل اور آسان ہو جائے گا نہیں بھائی پیچھے ابھی کھولے گی دینے لککت تو دے گی بھائی اُسٹریلیا کی چار مین پلیئر سا آٹ ہوئی چکے اور چھے بندر رہے گے چھے بسے بھی میں دو کمانروں چار تو پھر بولر ہے بھائی ایک ہنس کم نکل جائے گا اس کے بیچے بیچے سارے نکل جائے گے بس ہنس کم نکلے گا تو پھر سارے نکل جائیں گے لیکن اول آور کل یار بولنگ اچھی کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ یار یہ جو بیٹنگ میں ٹوپ آٹر سے جو ساجت آ رہی ابھی تک ملی نہیں تھی اگر پارٹ جیسے آسٹریلیا کی پارٹنرشپ لگی تھی دوسری بیگٹ جو تھی وہ ایسو آٹ کے آس پاس گری تھی تو اس کے بعد پھر انڈیا نے دو بیک ٹو بیک ارلی بگٹس لیے لیکن اتنے میں سیسن اوپر ہو گیا مجھے تو لگ رہا تھا اگر بیس پچیس منٹ گیم ہو چلتی تو دو اور چٹکا لیتے جیسے آپ سے ڈرے ہوئے تھے آسٹریلیا بیٹس من لیکن یار انفرچنیٹ یہ سیسن ختم ہو گیا انڈیا کو اب بھائی اس سمجھ لیا تو بیٹس من نے بھی گل نے بھی اور یہ اپنے روہید نے بھی تو آکر کم سے کم بھائی ایک ساٹھ سکتر رن کی پارٹنرشپ چاہیے ہوگی اگر گیم میں رہنا ہے تو سیکنڈ انگ میں انڈیا کے کسی بھی دو پلیئرز کو اچھے کسی رن مانے پہنے پہنے سینچوری یار دیکھو بڑے رن سکور ہوئے گے تب ہی بڑا ٹارگٹ مطلب ہو پائے گا میں اچھ ہو پائے گا کیونکہ دیکھو پہلے انگ میں تو کمرن بنا